بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا پیدا بھی کیا تو کیا انوکھا کیا نہ کوئی شکل نہ صورت محلے کی ایک عورت کی اس بات پر پہلے تو اس کا دل کیا کس سر ہی پھار دے اس کا لیکن پھر ضبط کرتی ہوئی وہ چپ ہو گئی ہاں بس ہر صورت اللہ کی بنائی گئی ہوتی ہے نرگست اب میرے اور تیرے معاملے میں بھی تو اللہ نے اپنی مرضی ہی چلائی ہوئی ہے امہ نے اسے اتنی مٹھاس سے جواب دیا کہ وہ کسیاس ہی گئی ارے بی بی ہماری شکل و صورت تو اللہ نے بنا ہی دی لیکن اس کو تو لگتا ہے کہ چن کر ہی بنایا ہے وہ عورت پھر بھی باز نہ آئی اور اپنی ساتھ والی آئی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو نیسہ کا دل کیا کہ اٹھ کر اس کا موہی دبوچ لے اسے شدید غصہ آیا لیکن وہ امہ کی طرف ایک دکھ بھری نگاہ ڈال کر موہ پھیر کر لیٹ گئی اچھا بھئی اب ہم چلتے ہیں ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو سکی پھر آئیں گے اس عورت نے اٹھتے ہوئے کہا تو نیسہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو جان چھوٹی ابھی وہ عورتیں جانے ہی والی تھی کہ ہمسائیوں کی سلمہ ویگم بھاگم بھاگ آئیں ماسی ہو ماسی اس نے بلند آواز میں کہا ارے کچھ بولے گی بھی ماسی تو پہلے ہی ان عورتوں کی باتوں پر اکتائی پڑی تھی اس پر ہی بھر گئی سلمہ اپنا تیز تیز چلتا سانس روکنے لگی وہ چچا دھینوں کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس کو سانپ میں ڈس لیا اس نے جلدی جلدی کہا اس کی بات سن کر سب کو کرنٹ لگا ماسی تو جلدی سے چپل پہننے لگی ارے لو شکل تو جیسی چلو اللہ نے بنائی ہی تھی لیکن اس نے تو دنیا میں آتے ہی ماں کی طرح نہوست پہلانا شروع کر دی اس عورت کی زبان میں پھر کجلی ہوئی تو وہ بول پڑی لیکن خنصہ سے چپنا رہا گیا مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں ہی آئی ہیں اس لیے نہوست پھیلی ہے اب تو خنصہ نے بھی پکا کر باتیں سنائیں جتنی اس سے سنائی گئیں ارے توبہ توبہ آسکل کی لڑکیوں کی زبان سے تو اللہ ہی بچائے وہ غصے سے کچھ اور نہ بول سکیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دروازے کے جانے پڑ گئیں اممہ آئندہ اسی عورتیں آئیں تو میں نے تیرے گھر میں بھی نہیں رہنا وہ غصے سے اممہ کی طرف متوجہ ہوئی ساس اور نندوں نے شوہر کو اس سے اس طرح بدگمان کیا کہ اب شوہر اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی روہدار نہ رہا بچے کی پیدائش ہونے والی تھی انہوں نے مار کر گھر سے نکال دیا وہ اپنا بود جیسا وجود لے کر مائکے چلی آئی جہاں دو بوڑے ماں باپ خود غریبی سے اکیلے لڑ رہے تھے ماں باپ کی اکلوتی ہونے کی وجہ سے قسمت نے بھی اکیلہ پن ہی دیا روز ساس کی باتوں اور شوہر کی مار پر چار آنسو بہاتی اور بوڑے ماں باپ کو کچھ نہ بتاتی اسی دکھنے اسے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا کم عمری میں شادی پر وہ کھل کھلانے والی ہسنا ہی بھول گئی تھی صرف ہر وقت یہی فکر ستا دی کہ ساس کو کوئی بات بھولی نہ لگ جائے کسی نند کو کچھ غلط نہ کہہ دے شوہر کے سامنے تو وہی ہونا تھا جو انہوں نے کہنا تھا لیکن اس ایک سال میں نہ کبھی ساس کو رازی کر سکی اور نہ ہی کبھی نندوں کو انہیں ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہتی جو صرف اس کے شوہر کے سامنے ہی انہیں یاد آتی تھی بچپن میں ہی بات کی وفاعت کے بعد اس کا شوہر تین بہنوں اور ماں کا سر پرست تھا وہ اپنی ماں بہنوں پر لفظ بھی پرداشت نہ کرتا اور وہ حیران ہوتی کہ شادی کی ہی کیوں تھی اس کی ماں جان بوجھ کر غریب گھر سے بہول آئی کہ غریب گھر کی بہویں دب جاتی ہیں اور وہ اس کو بھی دبا دیتی خنسہ ان کے آگے کچھ نہ بول سکتی لیکن انہیں اس بات پر بھی اعتراض ہوتا کہ وہ چپ چاپ آنسوں کیوں بہاتی ہے خیر پہلے چار پانچ ماں تو مار پیٹ لڑائیوں میں ہی گزر گئے خنسہ کی طرح خوشخبری ہوئی تو اسے لگا کہ شاید اب اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور اب اس کی جان خلاصی ہوگی لیکن اس کے حالات بہتر ہونے کے بجائے با رہا تھا اور ساس اور نندوں کی باتیں اور اختلافات مزید بڑھتے جا رہے تھے انہیں لگتا کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ کاشف کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اور ان کی اہمیت کم ہو جائے گی اسی لئے اب انہوں نے ایسی ترقیب لڑائی کہ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکل دیا اور اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ رہا ارے بہو آج کوئی اچھا سا سرخ چوڑا پہن لے جب بھی کاشف گھر آتا ہے تو سر پھاڑ مو جھاڑ بیٹھی ہوتی ہے شوہر کے آنے پر تیار ہونا دھلونوں کو زیب دیتا ہے وہ اپنی ساس کی بات پر دھک سے رہ تو گئی وہ صرف اسی سوچ میں گمتی کہ آج ساس کو نہ جانے کیوں اس پر اس قدر پیار آیا کہ اسے تیار ہونے کا کہہ دیا اگر وہ بات نہ مانتی تو بھی کاشف کے سامنے مجرم کہلاتی اسی لئے اس نے جلدی سے ساس کی مانتے ہوئے نہا دھو کر سرخ چوڑا پہن لیا اس کی رندیس کی طرف دیکھ کر ایک تنزیہ مسکراہت سے مسکرائی اور وہ ان کا تنزیہ مسکرانا سمجھ نہ سکی بس وہ اس بات پر حیران تھی کہ آج اسے کڑوی کسیلی باتیں سنانے کے بجائے ہر بات پوزیٹف کیوں ہو رہی تھی اسے ذرا خوشی نہ ہوئی اس کا دل صرف انجانے وہموں اور وسوسوں میں گھرا ہوا تھا کاشف کام سے آیا تو آتے ہی ماں بہنوں کے کمرے میں چلا گیا وہ سہمی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی اچانک اسے کاشف کی گرجدار آواز سنائی تھی جو اسے پکار رہا تھا خنسہ وہ بھاگتے ہوئی کمرے میں پہنچی تو کاشف کو چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اس نے نہ سمجھی اسے پہلے شوہر کی طرف دیکھا پھر ساس اور نندو کی طرف جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی ارے میں تو کہتی ہوں آج ہی دو لفظ سنا اور اسے چلتا کر ساس کی بات پر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگ گئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں ارے امہ اس جیسی کے ساتھ ہم شریف گھرانے کی لڑکیاں نہیں رہ سکتی یا تو آپ اسے گھر میں رکھیں یا ہمیں اس کی بڑی نند نے مستوئی غصہ دکھاتے ہوئے کہا تو وہ ایک لمحے کو اس کی بات پر دھگ سے رہ گئی ان کا ذہن بس شریف گھرانے اور اس جیسی پر اٹک گیا کہ اب نہ جانے کون سا گناہ اس کے حصے میں آیا تھا لو ہم پر اگر نہیں یقین تو اس کی تیاری ہی دیکھ لے کیسے ایسی حالت میں بھی اس سے ملنے کے لیے لال جوڑے پہن رکھے ہیں کبھی تیرے لیے تو نہ پہنا شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا اوہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ صدمے سے ان کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی اور بول بھی نہ سکی کہ اس نے انہی کے کہنے پر تو پہنا ہے اس کی ساس اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی لیکن وہ صرف اس کی باتوں پر غور کرنے ہی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب اسے سمجھ آئی تو اس نے موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف بن گئی ہے میں نے کچھ نہیں کیا کھا شب وہ روتے ہوئے انچی آواز میں بولی تو اس کی ساس اس کی بات پورے ہونے سے پہلے ہی بول پڑی پوچھ اس کم بخت سے کیا وہ لڑکا اس سے ملنے گھر نہیں آئے تھا اس نئی بات پر اس کے آنسو زارو کتار بہنے لگے اس نے کاشف کی طرف دیکھ کر سر نفی میں ہلایا لیکن کاشف نے غزے سے مو پھیر لیا اور وہ شوہر کی اس قدر بے یقینی پر وہیں اڈھائزی گئی ارے میں تو کہتی ہوں اگر غیرت بچی ہے تو اسے ابھی اس کے گھر سے نکانا اس کی ساس نے کہا تو کاشف بے اپنی ماں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑ گیا وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ ایک بے جان وجود کی طرح گھسٹی ہی گئی کاشف نے اسے کوئی صفائی نہ مانگی وہ چپ چاپ اسے دروازے سے باہر کھڑا کر کے دروازہ بند کر گیا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے رات کا اندھیرہ دیکھنے لگی کہ رات کے اس پہر وہ کہاں جائے گی ہمزائے کی ایک عارت نے اسے دیکھا تو اس کو اپنے گھر لے گئی کیونکہ وہ اس کی نندوں اور ساس کو اچھی تہاں جانتی جئی اس نے اسے کچھ نہ پوچھا اور اسے رات وہی رکنے کا اسرار کیا لیکن وہ نہ مانی اس کا مائکے کا گھر صرف پندرہ منٹ کے فاصلے پر ہی تھا ہمسائے خدا ترسی کر کے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر اسے اس کی ماں باپ کی طرف چھوڑائیں وہ گھر گئی تو ماں نے اسے ایسی اجڑی حالت میں لال جوڑا پہنے دیکھا تو اس کی کچھ کہنے کے بجائے خود ہی سب کچھ سمجھ گئی اتنے دن تو وہ ایسی سکتی کی کیفیت میں رہی لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ان کی طرف سے کافے دن تو کوئی جواب نہ آیا ابھی بیٹے کی پیدائش میں آدھا مہینہ باقی تھا کہ اس کے سسرال سے طلاق کے پیپر آ گئے اس نے حوصلہ رکھا اور خود کو مضبوط بنایا لیکن اس کے ماں باپ کیلئے یہ سب ایک بہت بڑا صدمہ تھا اسے دیکھتے کونوں میں مو چھپائے روتے اور وہ صرف انہیں دیکھ کر اپنے ہونے پر ہی افسوس کر دی اب اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو وہ شکل صورت میں بالکل کالا تھا اور کمزور اس قدر تھا کہ سوکھی لکڑی کے مترادف تھا تو اس کو دیکھ کر بس تھنڈی آہ بڑھ سکی اس کے آتے ہی اس کے باپ کو سانپ نے رس لیا وہ صدمے سے بس اپنی کم نصیبی بھی سوچ سکی ہر اس کے باپ کو فوری طبی امداد دی تو وہ کچھ بہتر ہو گیا لیکن تب سے اس کو بیماریوں نے ایسا آن گھیرا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا اور دو تین سال بیمار رہ کر خالقِ حقیقی سے جاملا خنسہ اور اس کی ماں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئیں لوگوں نے گھر میں صرف عورتیں دیکھ کر انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا خنسہ نے میٹرک کر رکھا تو اور اب ایک سکول میں پڑھانے جاتی تھی اس کا بیٹا بھی چلنے لگ گیا تھا اس نے اس کا نام بختاوہ رکھا تھا لوگ اس کا نام سن کر ہستے ہی تھے اس کے باپ نے مڑ کر اس کی خبر تک نہ لی تھی جب لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی انہوں نے وہاں سے مکان بیچ کر دوسرے شہر میں جا کر ایک مکان لے لیا خنسہ نے ادھر بھی ایک سکول میں جاب شروع کر دی اس کی ماں بہت بڑی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی کڑھائی وغیرہ کا کام کرتی رہتی تھی اس نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا اس کا بیٹا بارہ سال کا تھا جب اس کی ماں بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی اب وہ دونوں ماں بیٹا بھری دنیا میں تنہا رہ گئے تھے بختاور آٹھنی جماعت میں پڑھتا تھا خنسہ کو بیٹے کے ہونے سے تحفظ محسوس ہوتا بختاور پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا خنسہ نے عقل بنتی دکھا کر پڑھائیوں میں پیسے ضائع کرنی کے بجائے اسے کام پر ڈال دیا تاکہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے وہ کچھ عرصہ تو کام کرتا رہا لیکن جلدی اس کا وہاں سے بھی دل وہ چاٹ ہو گیا وہ کام چھوڑ کر بھی بھاگ آیا خنسہ بہت پریشان ہوتی کہ وہ اس کا کیا کرے ایک دن اس کی دور کیے خالہ اس سے ملنے کے لیے آئی ہیں جس کا گھر اس کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پڑتا انہوں نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھی لیا خنسہ بیٹا میں کبکہ دیکھ رہی ہوں تم کچھ پریشان ہو کیا کوئی مسئلہ ہے انہوں نے بہت اپنا عیس اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بوجھا تو اس کی آنکھوں میں بھی کوئی ہمدردی دیکھ کر آنسو آ گئے خالہ کیا بتاؤں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے زندگی کی ان حالات میں گزاری ہے وہ دوپٹے سے آنسو پہنچتے ہوئی بولی تو خالہ بھی اس کے دکھ میں آپ دیدہ سی ہو گئی ہاں پتہ میں جانتی ہوں کہ تُو نے ان وقتوں میں زندگی گزاری ہے نہ شوہر کا سہارا نہ ہی باپ بھائی کا ایک ماہ تھی وہ بھی چھوڑ کر چل بزی اب تو بیٹا ہی ہے میری بچی اللہ تجھے ہمد دے وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو بتا آخر ہوا کیا ہے وہ اسی سے محبت سے پوچھ رہی تھی بختاور نے بہت پریشان ہو کر کہا خالہ کوئی کام نہیں کرتا میں اس کا کیا کروں وہ آخر کار اپنے پریشانی بتاتا وہ بولی تو پڑھتا بھی نہیں اب خالہ حیران ہوئی کہ بختاور تو ایک ماسوم سا بچہ تھا ارے نہیں خالہ پڑھائی کی طرف بھی ذرا دھیان نہیں دیتا میں سوچا کہ صرف وقت اور پیسے ہی ضائع کرنے ہیں تو اس کی کسی کام پر ہی ڈال دیتی تاکہ کوئی ہنر ہی سیکھ لے وہاں کچھ دن تو اچھے سے چلا گیا اب وہاں سے بھی دلو چاٹ ہو گیا وہاں بھی نہیں جاتا میری تو کوئی بات نہیں سنتا وہ دکھ سے بولی تو خالہ بھی اس کا دکھ سن کر دکھی سی ہو گئی اچھا میری بچی فکر نہ کر اللہ بہتر کریں گے انہوں سے تسلی دی تو وہ اس بات میں گردن ہلا گئی میرے پاس ایک مشورہ ہے انہوں نے کہا تو وہ بھی چونک سی گئی وہ اپنے آنسوں صاف کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئی کیا مشورہ خالہ اس نے بے سبری سے پوچھا تو خالہ مسکرا دی مگر بیٹا سبزی منڈی میں کام کرتا ہے تم اپنے بیٹے کو ایک رڑی لے دو وہ میرے بیٹے سے روز سبزی لاکر اس رڑی پر رکھ کر بیج دیا کرے گا اگر اسے اس کام میں فائدہ ہوا تو اس کا کام بڑھ سکتا ہے خنسک وہ خالہ کو مشورہ بہت معقول لگا ٹھیک ہے خالہ میں آجی بغتاور سے بات کرتی ہوں وہ مطمئن سی ہو کر بولی خالہ اس سے محبت سے کہتے ہوئے اپنے گھر کو چل دیں تو وہ بھی بغتاور کا انتظار کرنے لگی بغتاور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کو نکلا ہوا تھا نجانے کتنا وقت مزید لگتا اس کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اچانک اثر کے وقت دروازے پر دستہ کھوئی تو وہ بھاگ کر آ گئیں کون ہے اسے جلدی سے پوچھا تو باہر سے بغتاور کی آواز آئے کہ ماں میں ہوں اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا بغتاور نے داخل ہوتے ہی ماں سے سلام دیا کھانا لاؤں خنسہ نے اسے موہا دھوتے دیکھ کر پوچھا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے نصیب نے چاول کھلا دیا تھے بغتاور نے انکار کر دیا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے وہ تو علیہ سے اپنا موہ پوچھ رہا تھا جب خنسہ نے اس سے کہا اب وہ سترہ سال کا تھا لیکن ایک مرد جیسا وجود اور جسامت رکھتا تھا جی کریں وہ بھی اس کے ساتھ لگی چار پائی پر بیٹھ گئی اور ماں کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا دیکھو بیٹا اگر اس طرح ویلے پھرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے خنسہ نے ہمیشہ کی کہی ہوئی بات ایک دفعہ پھر دہرائی تو بغتاور مسکرا دیا کیونکہ وہ ایسی بات روز سنتا تھا جی جانتا ہوں وہ خاموش رہی تو اس نے مختصر سے جواب دیا جانتے ہو تو پھر کوئی حل نہیں نکالتے وہ دکھ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کیسا حل نکالوں وہ نظریں جھکا گیا نجانے وہ سرچ میں شرمندہ ہوتا تھا یا یوں ہی کرتا تھا اگر شرمندہ ہوتا تو کچھ کر کے نہ دکھاتا وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی اچھا خالہ آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ تم منڈی سے ان کے بیٹے سے سبزی لیا ہے کرو اور میرے پاس کچھ پیسیں اس سے ریڈی خرید کر ریڈی پر سبزی لکا لیا کرنا کیسا مشورہ ہے اس نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تو بختاور کے چہرے پر ناغواری دیکھ کر اس کی ساری چمک مان پڑ گئی کیا ہوا نہیں ٹھیک جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولا تو خنسہ نے مایوسی سے پوچھا جیسا آپ کہیں بختاور نے رضمندی تھی بختاور نے رضمندی ظاہر کی تو خنسہ کو خوشگوار حیرت ہوئی ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے لاکر دیتی ہوں تم ایسا کرو کہ ان سے ریڑی خرید لاؤ وہ پرجوش انداز میں اٹھی اس سے پہلے بختاور کا ارادہ ہی نہ بدل جائے ارے کل تک تو انتظار کر لیں بختاور جھنجلا سکیا اور ماں کی طرف دیکھنے لگا خنسہ کو بھی اپنی جلدی کرنے پر تھوڑی سی ہسی آئی لیکن وہ چھپا گئی ارے میں کہہ رہی ہوں کہ پھر کل سے تم اپنا کام شروع کرنا تم نے کیوں ایک دن زائے کرنا خنسہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے ماں کی طرف دیکھنے لگا وہ اسے خاموش دیکھ کر اس کی ہاں سمجھتے ہوئے جلدی سے کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئیں تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے اس سے وہ بختاور کے ہاتھ میں مٹی کھول کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیئے اور بولی دیکھ بختاور تجھے خود پتا ہے کہ تیری ماں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے تو کئی امیت کرتی ہوں کہ تو میرے پیسے ضائع نہیں کرے گا اس نے ایک مان سے اسے کہا تو بختاور ماں کے اس طرح ایموشنل کرنے پر واقعی ایموشنل ہو گیا اور ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آنکھوں سے لگا لیا آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں آپ کی خدمت کی کتنی قدر کرتا ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کام کروں لیکن میں وہاں سے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا وہ آپ کے شوہر کو جاننے والا تھا اس نے اتنی دفعہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کی مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میری اس سے لڑائی ہو گئی اس لئے میں وہاں سے کام چھوڑ کر آ گیا پختاور کے موک کے الفاظ سن کر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو نکھٹو سمجھتی رہی کہ وہ کام سے جان چھڑوا کر آیا لیکن اس کا بیٹا تو اس قدر حساس نکلا اس نے آنکھوں میں آئے آنسو ساف کرتے وہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور زارو کتار رو دی اب روتے روتے وہ ہشکیوں کے ساتھ رونا شروع کر گئی نجانے کتنے عرصے اور دکھوں کے آنسو اس نے اپنے بیٹے کے سینے سے لگا کر بہا دیئے اچھا نا آپ چھپ کریں پلیز وہ ماں کو روتا دیکھ حقیقت میں پریشان ہو گیا خنسہ جی بھر کر روئی جب روتے روتے تھک گئی تو خود ہی چھپ کر گئی بغتاور میرے بچے میری جان میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے تمہارے سامنے صفائیاں پیش کرنی پڑیں گی لیکن بیٹا تمہاری ماں بہت بے بس ہے وہ نجانے کس کرب سے بول اٹھی بغتاور انہیں مزید گریت کر مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے ان کی خوشی کی خاطر وہاں سے اٹھ کر باہر ریڑی خریدنے چلا گیا اور وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی اپنی ساپ کا زندگی کے بارے میں سوچنے لگی دو گھنٹے گزر گئے دو گھنٹے بعد پختاورہ واپس آیا تمہار کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں پتھر بنی بیٹھی تھی اس کا دل انہیں دیکھ کر کٹ سا گیا وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا یوں ان کے پاس گیا اور ان کے آگے پیسے رکھ دیئے انہوں نے خالی خالی نظروں سے پیسے کو دیکھا رونے کے باعث ان کی آنکھیں میں تہاشا سرخ ہو گئی تھی ریڑی خلیدنی ہے یہ بکیا پیسی ہے مغرب کے ازان ہوئی کافی وقت گزر گیا تھا لیکن اسے نماز بھی نہ یاد آئے وہ خود کو ڈپڑتے ہوئے اٹھی اور وضو بنا کر نماز عدا کرنے کی طرف بڑھیں ساتھی اس نے بیٹے کے اس چھوٹے سے کاروبار کیلئے دھیروں دعائیں کر ڈالی اگلے دن بختاور صبح ہی اٹھ کر مسجد کی طرف بڑھا اور نماز پڑھ کر منڈی کی طرف چلا گیا خالہ نے پہلے دن سبزی وری دینے کا کہا تھا وہ وہاں سے سبزی لے کر واپس آ گیا اور ریڈی پر تازہ سبزی لگا لی اپنے گھر کے تھوڑے فسلے پر ایک سڑک پر حلوائی کی دکان کے سامنے اس نے ریڈی لگا لی وہاں سے باقی سبزی کی دکانیں کافی دور تھی دیکھتے ہی دیکھتے اثر سے پہلے اس کی ساری سبزی بک گئے وہ خوشی خوشی آج کی آمدن لے کر گھر گیا اور سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں تھما دیئے خینصہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں اب وہ روز منڈی جاتا اور سبزی خرید کر بیجتا اس کی سبزی روز اثر سے پہلے بک جاتی لیکن اس کی قسمت نے کچھ ہی دیر میں اس کا ساتھ دیا اس کی قسمت نے زیادہ دیر اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ جہاں ریڈی لگاتا تھا وہاں پر ایک آدمی نے اپنا آ کر دکان بنا لی جس میں اس نے سبزیاں رکھی اور وہ بھی بہت اچھی اور تازہ اور اسی موسم کی سبزیاں تھی جو کہ بغتاور کی سبزیوں کی نسبت بہت اچھی تھی اب وہ شام تک گہا کا انتظار کرتے ہوئے رات کو مغرب ٹائم گھر جاتا اور اپنی آدھی سبزی لے کر جاتا جو کل تک باسی ہو جاتی خینصہ کو بھی اب اس بات کی ٹینشن رہنے لگی اور بغتاور خود بھی بہت پریشان تھا وہ اپنی سبزی لگائے سخت گرمی میں چپچاک کھڑا رہتا کوئی بھی رہگیر اس کے طرف نہیں بڑھتا سامنے دکان پر لوگ آتے اور سبزی لے کر چلے جاتے اس نے سوچا تھا کہ وہ ریڑی کسی اور جگہ پر لگا لے گا لیکن اسے کوئی بھی ایسی مناسب جگہ نہیں لگی وہ مایوسی سے ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ اس کی قسمت میں بس اتنا ہی سکھ لکھا تھا ایک دن وہ ایسے ہی تبتی دوپہر میں سڑک کنارے ریڑی لگا کر کھڑا ہوا تھا کوئی بھی گاہک اس کی طرف نظر نہیں کر رہا تھا اور آج تو حدی ہو گئی تھی شام تک بھی اس کی کوئی بھی سبزی نہیں بگی تھی ارے بختاور اتنے پریشان کیوں ہو بیٹے کیا کوئی پریشانی ہے گھر میں سامنے دکان والا جس کے ساتھ اس سے بات چیت ہوئی تھی تو اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا تو بختاور ایک بھی کسی ہسی ہسا ارے ہماری طرف سے پریشانی ہے کہیں جائیں تو نہ آئیں وہ اس قدر تلخ ہوا پڑا تھا اس نے پھر تلخ لائجے میں جواب دیا اچھا بتاؤ آپ کیا پریشانی ہے کیا پتا میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں اس نے اس کی حالت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہا ارے پریشانی کیا ہے کیا دیکھ نہیں رہے تو ان کے صبح کی سبزی لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور ابھی تک ایک بھی راہ گیر سبزی لینے نہیں آیا اس نے اس کی نظر اپنی رڑی کی طرف متوجہ کی تو وہ دکاندار بھی اس کی رڈی دیکھ کر افسوس سے سامنے دکان والے کو دیکھنے لگ گیا کہ جب اسے معلوم تھا کہ یہاں بختاور سبزی لگاتا ہے تو اسے یہاں سبزی کی دکان کھولنے کی کیا ضرورت تھی لیکن اس شخص کا کہنا تھا کہ اس کی دکان بھی وہاں کافی عرصے سے خالی پڑی تھی اور اس نے یہ بات کافی عرصے سے سوچ رکھی تھی کہ وہ منڈی سے سبزی خرید کر وہیں پر اپنی دکان رکھے گا کیونکہ وہ جگہ سبزیوں کے لیے بہت مناسب تھی باقی سبزی کی دکانیں اس ایریا سے کافی فاصلے پڑتیں اچھا تم پریشان نہ ہو اللہ بہتر کوئی سبب بنائیں گے اس آدمی نے بختاور کے کاندے پر ہاتھ رکھتے اسے تسل لی دی تو بختاور نے بھی اس بات میں سر ہلا کر آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید اللہ اس کی سن لیں تب اس کی نظر سامنے ایک پڑپات پر پڑی وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اپنی فراک سنبھالے میں اس کی طرف پڑھ رہی تھی وہ حیران ہوا کہ وہ لڑکی اس کی طرف کیوں آ رہی ہے لیکن اس نے سوچا کہ شاید اس کی مخالف سائٹ پر دکان پر جانا چاہ رہی ہو لیکن جب وہ لڑکی اس کے پاس آ کر رکیر سے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا مجھے سبزی خریدنی ہے اس لڑکی کی بات نے اسے حیران کر دیا جی آپ کیا خریدنا چاہتی ہیں بختاور نے حیرانی سو سورت کی طرف دیکھا تو وہ نیلے رنگ کی ایک بہت ہی خوبصورت فراک میں ملبوس تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھی کہ جو بھی اس کی طرف دیکھتا تو بار بار دیکھنے کے خواہش کرتا اس لڑکی نے دیکھتے ہی دیکھتے ساری سبزی بختاور کے ہی تھیلے میں پیک کروالی بختاور حیران تھا کہ وہ اتنی زیادہ سبزی کا کیا کرے گی اس نے اپنی حیرانی چھپانے کی کوشش کی لیکن تجسس نے اس کو نہ کرنے دیا آخر کار اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا کہ اتنی سبزی آپ کے کس کام آئے گی اس لگا شاید کوئی بچی ہے اور اسے اندازہ نہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ کام ہے تو اسی لئے لے رہی ہوں ورنہ بغیر کام کے تو کوئی بھی فضول کچھ نہیں لیتا اس کے جواب پر بختاور بھی چپ کر گیا وہ تو اس بات پر ہی خوش تھا کہ اس کی سبزی تو بک گئی اسے اس بات سے کیا غرص تھا کہ کوئی اس سبزی کو لے کر اس کا کیا کرے گا اس نے گھر جا کر جب خنسہ کو ساری بات بتائی تو خنسہ بھی بہت حیران ہوئی ارے چھوڑو تم اس بات کو کہ اس اکیلی لڑکی نے سبزی کیا کرنی تھی ہمارا کام ہو گیا بس اتنا کافی ہے میں تو اتنی دعائیں کرتی ہوں کہ تمہاری سبزی روز بک جائے کریں خنسہ بھی آپ دیدہ ہو گئی اچھا آپ فکر نہ کریں اللہ بہتر کرے گا اس نے ماں کو تسلی دی وہ حیران ہوا لیکن اس نے پوچھا اس سے کچھ نہیں اور صبحی صبح ساری سبزی فروخت کر کے گھر جلا گیا خنسہ تو جلدی جلدی سلائی مشین چلاتی ہوئی تھی دروازے پر دستک ہونے کی آواز سن کر مشین کو چھوڑ دیا اس نے سکول چھوڑ دیا تو اور اب گھر میں ہی محلے کی کچھ عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی نہ جانے اس وقت کون آ گیا وہ دروازی کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کون ہے اس نے بلند آواز سے پوچھا میں ہوں ماں بغتاور کی آواز سن کر وہ پریشان ہو گئی کہ وہ پہلے اس وقت نہیں آتا تو آج اسے دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی اس نے دروازے کھولا تو سامنے بغتاور بہت ہی مطمئن سے انداز میں کھڑا تھا کیا ہوا اتنی جلدی کیوں آ گئے اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ارے آپ یوں ہی اتنی جلدی پریشان نہ ہو جائے کریں ساری سبزی بک گئی سیلی جلدی آ گیا اس کے بتانے پر خنسہ کا موہ حیرت سے کھلا ہی رہ گیا لیکن وہ کیسے اس کے موہ سے بے تہاشا نکلا تو بغتاور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی جیسے بکتی ہے اس نے ماں کو کاندو سے پکڑ کر بٹھایا اور خوشی سے پھر وہی قصہ سنایا جو اس کی ماں سوچ میں بڑھ گئی بغتاور کہیں کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو انہوں نے تشویش سے کہا ارے نہیں ماں ہو جاتا لوگوں کو کیا پتہ لگتا آپ فکر نہیں کریں بس اللہ سے دعا کریں کہ اس طرح کام چلتا رہے اس نے خوشی سے کہا ہم میں بھی یہی دعا کرتی ہوں اور اب تو سوچ رہی ہوں کہ تیری کوئی دلہن آ جائے اس نے بیٹے کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کل تک تو بچہ تھا لیکن اب ایک خوبصورت جوان آدمی لگ رہا تھا اس نے دل ہی دل میں بیٹے کی نظر اتاری تو وہ بھی ماں کی بات پر مسکرا دیا اس طرح کئی دن گزر گئے آئے روز ہی ایسا ہوتا وہ خوبصورت لڑکی آتی اور صبح صبح بختاور کی ساری سبزی خرید کر چلی جاتی اور دام بھی پہلی کی نسبت زیادہ دیتی بختاور بہت حیران ہوتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس بات کو ایک مہینہ گزر گیا اب تو بختاور کا معمول بن گیا تھا وہ اس لڑکی کا انتظار کرتا اور جیسے ہی وہ سبزی خرید تھی وہ فروخت کر کے فارغ ہو جاتا اور پھر کسی اور کام پر چلا جاتا لیکن اس نے کبھی بھی اس لڑکی سے دوبارہ یہ نہیں پوچھا کہ وہ روز اس سبزی کا کیا کرتی ہے دن گزرتے گئے اور بختاور کے حالات پہلے کی نسبت بہت اچھے ہوتے گئے اب خینسہ کپڑے بھی سلائی نہیں کرتی تھی ان کا ایسے ہی بہت اچھے سے گزر بسر ہو جاتا خینسہ اسے روز کہتی کہ وہ اس لڑکی سے پوچھے کہ وہ صرف اسی سے ہی سبزی کیوں خریدتی ہے اور وہ اتنی سبزی کا کیا کرتی ہے اس طرح کہ بہت سے سوال خینسہ کے ذہن میں گھومتے اور وہ بختاور کو بھی کہتی کہ وہ اسی سوال کرے لیکن بختاور ہر دفعہ ٹال دیتا ایسے یہ دن گزرتے گئے اور ایک دن وہ لڑکی سبزی نالے نے آئی سب سے دوپہر ہو گئی اور پھر دوپہر سے شام بختاور پہلے تو اس کا انتظار کرتا رہا لیکن پھر اسے پریشانی ہوئی کہ آج نہ جانے وہ لڑکی کیوں نہیں آئی ہے وہ سارے دن اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا ایسے ہی شام پڑ گئی بختاور شام کو ساری سبزی لے کر گھر ایسے واپس آ گیا تو خینسہ سبزی کا تھالہ دیکھ پریشان ہو گئی کہ آج اس کی سبزی کیوں نہیں بکی خینسہ نے اس کے ہاتھ میں سبزی کا تھالہ دیکھ کر سب سے پہلے یہی پوچھا کہ آج کیا وہ لڑکی نہیں آئی تو بختاور نے اداسی میں نام اگردن ہلا دی اس کی ماں کو لگا کہ شاید وہ سبزی نہ بکنے پر پریشان ہے لیکن بختاور اس بات پر پریشان تھا کہ آج نہ جانے وہ لڑکی کیوں نہیں آئی وہ ساری رات جاکتا رہا اور یہی بات سوچتا رہا آگے دن وہ صوبی اٹھا اور فجر کی نماز عدا کر کے منڈی چلا گیا اور تانسہ سبزی لے آیا خینسہ نے جب دیکھا تو بہت حیران ہو کر بولی بختاور کل والی سبزی بھی تو ویسے ہی پڑی ہے تو پھر دوبارہ تازہ سبزی کیوں لے آیا لیکن بختاور نے اس کی بات کا کوئی چواب نہ دیا بختاور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اس کے چپ رہنے پر خینسہ نے دوبارہ سختی سے پوچھا ماں نہیں بکی تو کوئی آج باسی سبزی نہیں خریدے گا اسی لئے تازہ لی ہے کہ شاید بک جائے اس نے بہانہ بنایا لیکن اگر آج بھی سبزی نہیں بکی تو پھر کیا کرو گے آج کی بھی پھر کل باسی ہو جائے گی اور دو دن کی سبزی ضائع ہو جائے گی خینسہ نے فکر مندی سے کہا نہیں ماں میں جانتا ہوں کہ آج وہ لڑکی پھر دوبارہ سبزی خریدنے ضرور آئے گی اور ہماری کل اور آج کی سبزی نہیں رہے گی بلکہ بک چائے گی وہ سبزیوں کے دونوں تہلے اٹھا کر لے گیا اس نے اپنی ریڈی صاف کی اور اس پر تازہ سبزی لگا لی آج پھر اس کی آنکھیں اس لڑکی کے انتظار میں تھی جیسے ہی دس بجے وہ لڑکی اپنی مخصوص اور خوبصورت فروک میں فٹپات پر تہلتی ہوئی آئی اور اس سے سبزی خریدے آج بغتاور سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھی لیا کہ وہ کون ہے اور کل کیوں نہیں آئی تھی بغتاور کا اصل مقصد صرف اس کا کل نہ آنے کی وجہ جاننا تھا بغتاور کی بات پڑھا وہ لڑکی اداس ہوئی اور بولی کہ میری ماں بیمار تھی اس لئے مکل سبزی لینے نہیں آئے آپ اتنی سبزی کا آخر کرتی کیا ہو بغتاور نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج پھر اس لڑکی سے سوال کر لیا لڑکی کے چہرے پر مسکراہت گہری ہو گئی اور وہ بولی کہ تمہیں صرف سبزی خریدنے سے غرض ہونی چاہیے اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ سبزی خریدنے والا سبزی کا آخر کرتا کیا ہے کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی سمجھا چکی ہوں کہ بغیر کام کے فضول میں کوئی کچھ نہیں خریدتا اس لڑکی نے جواب دیا تو بغتاور شرمندہ سا ہو گیا کہ اسے اس طرح کسی کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر وہ اس سے سبزی خریدتی ہے تو وہ بار بار پوچھ کر آخر کیا چاہتی ہے لیکن آج وہ لڑکی سبزی خرید کر واپس نہ گئی اور کھڑی بغتاور کو دیکھتی رہی بغتاور نے جب پیسے لے کر بھی اسے جاتے ہوئے نہ دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ جا کیوں نہیں رہی اس کی ریڈی تو مکمل خالی ہو چکی تھی اس لڑکی نے کل والی سبزی بھی خرید لی تھی تو اب اسے اس لڑکی کے وہاں کھڑے ہونے کا کچھ سمجھ نہیں آیا کیا آپ کو کچھ ہار چاہیے بغتاور نے اس لڑکی سے سوال کیا تو لڑکی نے نا نفی گردن ہلائی کیا تم نے میرا کل نہ آنا میس کیا اس لڑکی کے اچانک ایسے سوال پر بغتاور سٹ پٹھا گیا وہ بروز کا معمول بن گیا کہ آپ ہی سبزی لے کر جاتی ہو تو اسی لئے پھر مجھے آپ کا ایک دن نہ آنا محسوس ہوا بغتاور نے نظریں جراتے ہوئے کہا اسے کیسے پتا چلا وہ لڑکی اداسی سے بغتاور کی طرف دیکھ رہی تھی اور بغتاور صرف یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہے بغتاور نے دل سے اس کی ماں کی صحت کیلئے دعا کی تم اب فارغ ہو لڑکی نے پھر سوال کیا تو بغتاور نے اس بات میں گردن ہلائی کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو اس لڑکی نے کہا تو بغتاور چانک سا گیا کہ وہ لڑکی اسے آخر کہاں لے کر جانا چاہتی ہے کہاں جانا ہے بغتاور نے حیران کون انداز میں اس سے سوال کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں آپ کو کہاں لے کر جانا چاہتی ہوں اس لڑکی نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تو بغتاور پہلے تو سوچ میں پڑ گیا کہ اسے ایسے کسی انجان لڑکی کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں لیکن پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے جانے کی ہامی بھر لی اس لڑکی نے سبزی کے تھیلے اٹھا ارپور پات پر پہنچتی خوبصورت سا آدمی اس کے پاس آیا اس نے وہ تھیلے اس آدمی کو پکڑا دیئے وہ آدمی تھیلے گاڑی میں رکھ کر نجانے کہاں گیا کہ کچھ ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا بغتاور حیران ہوا کہ پہلے وہ لڑکی تھیلہ لے کر دیکھتے ہی دیکھتے کافی دور چلی جاتی ہے اس نے پہلے اسے کبھی اس آدمی کو تھیلہ پکڑاتے نہیں دیکھا تھا نجانے کون تھا وہ اور اس کا کیا لگتا تھا وہ یہی سوچ رہا تھا لڑکی چلتی ہوئی کافی دور نکل آئی اور بغتاور بھی اس کے ساتھ کافی دور آ گیا کہاں جانا ہے بغتاور اس کے ساتھ ہم قدم ہو کر چل رہا تھا تو اس نے سوال کیا دور بہت دور یہاں سے اس لڑکی نے کھوئی اسے انداز میں کہا تو بغتاور چونک گیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ دور کیوں جانا ہے دوبارہ بغتاور نے کوئی سوال نہ کیا اور اس کے ساتھ ویسے ہی چلتا رہا وہ لڑکی اسے لے کر ایک بہت ہی سنسان جگہ پر چلے گئی پہلے تو بغتاور دھر گیا کہ شاید میں بے وقف بن گیا ہوں لیکن پھر اس لڑکی نے اسے دیکھ کر مکمل تسلی دی کہ اسے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سنسان جگہ پر جا کر جب وہ لڑکی کچھ نہ بولی تو بغتاور نے اسے سوال کیا کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو پہلے تو وعدہ کرو کہ میں جو سچ تمہیں بتانا جا رہی ہوں تم وہ سچ سن کر پریشان نہیں ہوگے بغتاور کو فکر ہونے لگ گئی کہ اپنا جانے وہ لڑکی کون تھی اور اس کا مقصد کیا تھا جی بتائیں کون سے سچ کی بات کر رہی ہیں اور کون سے سچ آپ مجھے بتانا چاہ رہی ہیں بغتاور کا اب ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں پہنچ گیا ہے اسے اس طرح کی بےوقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی پہلے تم اپنی آنکھیں بند کرو اس لڑکی نے کہا تو بغتاور شش و پنچ میں مفتلا ہو گیا کہ نہ جانے اس کی آنکھیں بند کرتے ہی کیا ہو جائے جب وہ کافی دیر چھوپیے کھڑا رہا تو وہ لڑکی بولی مجھ پر یقین رکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اس لڑکی نے بغتاور کو مکمل تسلی دی تو بغتاور نے بھی اس کا یقین کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھوڑے ہی دیر بعد اس لڑکی نے اسے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولنے کا کہا جیسے اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی وہ دیکھ کر دھک رہ گیا وہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر کے سامنے کھڑا تھا جس کے چاروں اتراف سبزہ ہی سبزہ تھا اور اس پر موجود شبنم کے کترے ہیرے معلوم ہو رہے تھے سورج کی تھوڑی تھوڑی روشنی ہر طرف ہر چیز کو سونے کی مانند بنا رہی تھی وہ اس بات پر دھک سے رہ گیا کہ وہاں کا منظر ابھی صبح ہونے کی اکاسی کر رہا تھا جبکہ وہ تو اس لڑکی کے ساتھ دوپہر میں تھا اس دنوں سے گھما کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کا ہلیا مکمل بدل چکا تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت سے لباس میں ملبوس تھی اور اس کے سر پر تاش تھا وہ کسی کہیں کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی میں کہا ہوں بغتاور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے پوچھا تم کوہ کاف میں کھڑے ہو اور میں کوہ کاف کے جن کی بیٹی ہوں تم کوہ کاف کی فیروزہ شہزادی کہہ سکتے ہو اس لڑکی کی بات پر بغتاور کا رنگ فق ہو گیا اس نے کہانیوں میں سنا تھا کہ کوہ کاف میں پریاں اور جن ہوتے ہیں اور آج آنکھوں سے دیکھ کر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا اسے ڈر لگ رہا تھا کہ چاہے ابھی وہ کسی اور خوفنا کھلیے میں بدل جائے میں ایک دن آسمان پر تمہاری ریڑی کے پاس سے گزری تھی کہ تم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر بہت مایوس دل سے دعا کی کہ تمہاری سبزی بک جائے مجھے تم پر بے تہاشت ترس آ گیا اس لئے میں نے تمہاری سبزی خرید لی میری سبزی خریدنے پر مجھے تمہاری آنکھوں میں جو چمک دکھائی دی اس سے مجھے مجبور کیا کہ میں اگلے دن پھر تمہارے پاس سبزی خریدنے پہنچ گئی اب میں روز خریدنے لگی تو میرا روز کا معمول بن گیا کہ میں سب اٹھتے ہی انسانوں کی دنیا میں چل دیتی تاکہ تمہارے چہرے پر وہی خوشی لاسکوں جو ساری سبزی فروخت کر کے تمہارے چہرے پر ہوتی ہے وہ اسے بتا رہی تھی اور بختاور دھک ہوا کھڑا سن رہا تھا کہ کیا وہ اتنا خوش قسمت بھی ہو سکتا ہے میرے باپ کی وفات ہو گئی اور میری ماں اور میں اب تنہا ہوتے تھے میری ماں کل سے بیمار اور مجھے ایسے اکیلے نہیں چھوڑ کر جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ کوئے کاف کے کچھ جن اچھے نہیں ہیں اب وہ چاہتی ہیں کہ کسی اچھے سے جن سے میری شادی کروا دیں اس کی بات پر بختاور کے چہرے کا رنگ بھی بدلا لیکن میں کسی جن سے شادی نہیں کرنا چاہتی فیروزہ شہزادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی چونک گیا کہ وہ کسی جن سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی میں تم سے شادی کرنا چاہتی اس کی بات پر بختاور سکتے میں آ گیا اسے لگا کہ وہ شاید مزاق کر رہی اس نے حیرانی سے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو فیروزہ شہزادی نے دوبارہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں اتنے عرصے میں مجھے تم سے عجیب سی محبت ہو گئی ہے اور میں شادی بھی تم سے ہی کرنا چاہتی ہوں شادی کے بعد میں کوہ کاف نہیں رہوں گی میں تمہارے لیے یہ کوہ کاف چھوڑ کر تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گی اس کی بات پر بختاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہے اسے کیا کہ اسی حالت دیکھ کر فیروزہ جنزادی بھی پریشان ہو گئی کہ شاید وہ ابھی بھی کسی در میں اور اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیا تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہو گے پھر حضر شہزادی نے اس سے پوچھا تو وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا بتاؤ کیا تم ایسا نہیں چاہتے اس نے دوبارہ سوال کیا تو بختاور نے اسے اس بات میں گردن ہلائی کہ وہ دل و جان سے راضی ہے وہ خوشی سے اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اس کی ماں اس سے مل کر خوش ہوئی اور اسے دھیروں دعائیں دیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا رکھنے لگی اور وہ کچھ ہی دیر بعد ان کو چھوڑ کر چلی گئی فیروزہ بہت اداس تھی اس کی ماں اس سے بچھڑ گئی تھی بختاور نے اسے تسلی دی اب بختاور اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا فیروزہ نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا اس نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ دونوں اپنے گھر کے دروازے کے پاس کڑے تھے اس نے دیکھا کہ اب رات ہو گئی وہ سوچ رہا تھے کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہو گئی اس نے دستک دی تو خنسہ پریشانی سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اس نے ساری کہانی سنائی تو وہ سن کر دھک سے رہ گئی اور فیروزہ کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی فیروزہ نے انہیں تسلی دی تو انہیں بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا اور یوں ایک سبزی والے اور فیروزہ جنزادی کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے